میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سخی بہت ہے ایک مرتبہ کسی شخص نے تنگ دستی کی غربت کی شکایت کی فرمایا تھوڑی در بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی طرف سے ایک ایک ہزار سونے کے سکھوں کی پانچ تھیلیاں آپ کے بارگاہ میں نظر کی گئیں پیش کی گئیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس سائل رقم میں سے کتنی اس کو رقم دی اس سائل کا آپ نے وہ ساری رقم اس کو انعائد فرمائی پانچ تھیلیاں سونے کے سکھوں سے بھری ہوئی تھی سب عطا فرما دی اور کہا کہ آخر ہو گئی اس کی معذرت چھاتا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو اللہ اکبر مسکینوں سے غریبوں سے آپ بہت محبت کرتے تھے زوجہ محترمہ کا پیغام آیا کہ ہم نے آپ کے لئے لذیذ کھانا تیار کیا ہے خوشبو تیار کیے آپ اپنے ہم پلہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہ تشریف لے آئیں تاکہ وہ بھی کھانا کھالیں آپ کے ساتھ حضرت امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مسجد میں تشریف لے گئے وہاں جو غریب لوگ تھے انہیں گھر لے آئے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی پھر انہیں ایسا ہی کیا تو میرے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے اپنے ساتھ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا انہیں کپڑے عطا فرمائے اور خوشبو بھی لگائی سبحان اللہ خاتونِ جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہمہ ان کو لے کر حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نوازیں ہیں انہیں کچھ عطا فرمائی اللہ حکر کیا عطا کیا میرے نبی نے یہاں سے دو غیر خالیات نہیں جاتے یہ تو شہزادی ہیں سبحان اللہ ارشاد فرمایا حسن کے لیے میری حیبت اور سرداری ہے اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت اللہ حکر اللہ حکر مامِ حسین کو جرت عطا ہوئی بارگاہ رسالت سے نانا جان سے سخاوت عطا ہوئی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری ملی حیبت ملی اور آلہ حضرت نظم کرتے ہیں دستگیرے ہر دو آلم گردیا سب تین کو اے میں قربان جانے جان گوشت کیا لی ہاتھ میں دستگیرے ہر دو آلہ حب موسیقی